محمد رسول اللہ وآمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ وآمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وآمد رسول اللہ یہ ناز یہ ناز ہے ہمارے محمد رسول اللہ 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 کر سمن کا دیدار نصیب ہو دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو کلم خانے والے میں پروگرام کر رہے تھے تو ایک بزرگ ہوں گے تقریبا نیرہ سیونٹی ہو گئے میں پھر میں بہتر ہوتے رہے ہو بعد میں بڑا رو رو کر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں اور میرے لیے دعا بھی کریں کہ مجھے سرکار کا دیدار نصیب ہو جائے کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے تو برحال ایسی میخلوں میں ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر جیز دعا وہ قبول ہوتی ہے تو اس سے پڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے کہ ہم سب کو اپنے آخر کا دیدار نصیب ہو جائے کبھی آرہ تو اسے جب دیدار نصیب ہوا امام دیداری علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انبر جتا وہ دوسری طرف پھیلی ہے تو ریدانی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس طرف آیا تو حضور نے اپنا روح انور اس طرف پھیلی حضور نے چیرہ انور ادھر پھیرا تو پھر وہ ادھر آ گیا تو جب وہ شخص ادھر آیا تو حضور نے اپنا روح انور ادھر پھیلی اب وہ ادھر آ گیا تو سرکار نے اپنا روح انور تیرے در پھیلی ہے تو جب اس نے یہ دیکھا تو پھر وہ تڑپ ہوا اور اس نے ارم کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگا لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے نہیں پہچانا مجھے پہچانی ہے میں آپ کا امت ہی ہوں تو امام عزالی علیہ الرحمت فرماتے ہیں سرکار دوال انصر نے فرمایا کہ واقعی میں نے تجھوہ نہیں پہچانا اس نے کہا کہ مجھے پہچانی ہے کہ میں آپ کا امت ہی ہوں فرمایا کیسا امت ہی ہے تجھے پتا ہے کہ میں اپنے امت ہی کی پہچان درود و سلام کے ساتھ کرتا ہوں سرکار دوال اللہ پیارے پیارے بچوں خصوصی طور پر تمہیں کہوں گا تب آپ کو کہوں گا مگر جو ینگ بچے بیٹھے ہیں کیا یہ مزہ ہو کہ ہماری زبانوں سے یہ ہندیں جھولیے ہیں تغاوازی ہیں کاریاں یہ ختم ہو جائیں اور دروس شروع ہو جائے سرکار دوال میں اپنے امت ہی کی پہچان جو ہے وہ درود و سلام کے ساتھ کرتا ہوں تو تم میرا کیسا امت ہی ہے تم میری ذات پر درود ہی نہیں بیٹھا بتاتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھ کھل گئی اور وہ تو بڑا تڑپا بڑا رویا اور اسے بڑا احساس ہوا کہ یار یہ دیدار بھی نصیب ہوا اور آقا نے مجھے اس طرح فرمایا ہے اگر کسی طرح حضور نے قبر اور حشر میں فرمایا کہ میں تجھے نہیں پہچانتا کہ کن کون ہے میرا کیا بنے گا فینا رسالت محافظ صلی اللہ کی شفاق کے سفارش کے کسی کی نہیں جاتی نہیں ہونی تو میرا کیا بنے گا تو اس نے جب وہ جا گا تو پھر اس نے کسرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا تو امام فرماتے ہیں کچھ اکثر گزرا اس کو رسالت مام صلی اللہ صلی اللہ کی پھر زیادت نشیب ہو گئی جو آنے اللہ 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 تو میرا عمد ہی ہے یا رسول اللہ آج آپ نے کیسے پہچانا فرمائے اس لئے پہچانا کہ اب تو میری ذات پر درود اور سلام بھیجا کرتا یہ کسی یہ جو امام کی ذالی ہے رحمت اللہ اللہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے یہ بہت بڑے عالم دین اور یہ وہ ہیں کہ میراج کی شب جب رسول اللہ صلی اللہ عرشوں پہ تشریف لے کر گئے تو جناب موسی علیہ سلام سے جب ملعقات ہوئی تو موسی علیہ سلام نے فرمایا کہ ہمارے آقا سن کو کہ آپ نے فرمایا کہ میری علماء امت کام بھی آئے بنی اسرائیل میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی نصر ہیں تو کہا نبی اور کہا عالم ایک عالم ایک نبی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے اس کا مقام برابل کیسے ہو سکتا ہے تو کوئی آپ امت کا کوئی عالم وہ مجھے دکھائیں میں بھی تو دیکھ رہی آخر آپ نبی ہیں اور ختم الانبیاء ہیں اور ختم الرسول ہیں آپ سید الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں آپ نے جو فرمایا ہے حق فرما ہے لیکن میں بھی تو دیکھوں جس اپنی امت کے علماء میں سے جس عالم کی روح کو وہاں طلب فرمایا وہ کوئی اور نہیں تھے وہ امام محمد غزالی کی ذات سبح اللہ تو وہ امام غزالی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس پہ اگر مفصل آپ نے حضرت امام غزالی اور موسیٰ علیہ اسلام کے درمیان جو مقالمہ ہوا اس پر میرے تفصیلا بیان ہے وہ آپ میرا نام فیس بک پہ فاجہ محمد یوسف میرے نام کا پیج بنا ہو ہے آپ اسے لکھیں گے سرچ کریں گے تو آپ کو میرا فصل گھنٹا ڈیڑھ گھنٹے کا بیان مل جائے گا مگر میں آج کی شخص میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں میں وہ بتا ہوں گا تو وہ امام غزالی مزاد ہیں تو وہ فرماتے ہیں دوسری بار جب اس کو زیارت نصیب ہوئی تو کہتے یا رسول اللہ مجھے پہچان کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے فرمائے اس لئے کہ اب تم عزاد پر درود و سلام بھیجا کرتا ہے لوگ کہیں کہ یہ اتفاق ہوگا اتفاق سے زیارت ہوگی اور پھر اتفاق سے دوبارہ ہوگی یہ اتفاق ہم ہم سب کے سب پورے شیڈول کے تحت آئے ہیں ان دوستوں نے بتایا یہ وہاں محفل ہو نہیں آپ کوئی بتا ہے کہ وہاں ملتان شیف سے کسی نے آنا ہے اور میں بھی ایک پروگرام کے تحت آئے ہوں اور اسی طرح یہ صبح جو ہوتی ہے وہ بھی اتفاق سے نہیں ہوتی ایک شیڈول کے مطابق ہوتی ہے پھر جب تہر ہوتی ہے وہ بھی شیڈول کے مطابق ہوتی ہے پروگرام کے تحت تیسی طرح جب رات ہوتی ہے وہ بھی ایک شیڈول کے مطابق ہے یعنی سورج کا چڑھنا سورج کا غروب ہونا یہ رات کا ہونا یہ موسموں کا عدل بدل یہ ہونا یہ پہاڑوں پر سنو کا پڑھنا یہ دریا یہ سمندر یہ ہوا یہ آنی یہ جگڑ یہ دفان یہ جو کچھ ہے یہ پورے کا پوراز جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے یہ پورے ایک پروگرام کے تحت ہو رہا ہے بینہ پروگرام کے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارا دنیا میں آنا ہمارا وقت گزارنا پھر ہمارا قبروں میں جانا پھر قبر سے ہشر میں جانا یہ سارا ایک پروگرام کے تحت ہے تو جس کو زیارت نصیب ہوئی اتفاق نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ فرمایا کہ تو میری ذات پر درود نہیں پیجتا لگتا ہے باقی سارے اچھے کام کیا کرتا تھا مگر درود میں بخل کرتا تھا اس لئے اس کو سرطنش کی کہ تو درود نہیں پڑھتا یعنی نمازی بھی تھا پنجگانہ نماز بھی پڑھنے والا باقی بھی آداب عدوار اس کے اچھے تھے مگر درود میں بخل کرتا تھا تو اس لئے اسے فرمایا کہ میں پہچان کرتا ہوں درود کے ساتھ اب جو اٹھا اور اس نے درود کی قسرت کی اب دوبارہ انام میں اردی دار عطا فرمایا فرمایا میں پہچان کیا اس لئے کہ تو آپ میری ذات پر درود بھیجا کرتا ہے اب آپ کے مشاقل اپنی جگہ رہے مگر آقا سسم کی ذات میں چھوٹا ہوتا تھا مجھ اچھی طرح یاد ہے جب کوئی ناغ آکے کہتا درود پڑھو تو مسجد میں گونج ہوتی تھی درود پڑھنے والوں کی اور آپ لوگ یوں کر کے بیٹھے ہوتے تھے کوئی پتہ نہیں پڑھتا پھر اور وہ کہتا ہے کہ یہ ناغ سسم پڑھے پڑھتا ہے کہ یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی بزم سجی ہے نہ ہم نے ذکر خدا کرنا نہ ذکر مصطفیٰ کرنا پہ آن دا فیدہ مزا آجائے کہ ہم جب آئیں تو ذکر خدا بھی رج کے کریں اور ذکر مصطفیٰ بھی رج کے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ جو بندہ درود بھیجتا ہے محبت وں کے ساتھ ایک مرتبہ میرے آقا صاحب نے فرمایا رب کریم خوش ہو کر اس کو دس نیکیا تھا فرماتا ہے آجا صرف دس نیکیا ہیں فرمایا اس کے دس گناہ ہوں کو مات کر دیتا بتا نہیں کون سے گناہ مات کر چھوٹے کے بڑے یہ اس پہ انحصار ہیں واسعہ رحمت ہی کل شہ ہے اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شہ سے بسی ہے اچھا ہمارے نتیق تو آسمان کو پڑے ہے نا کہ اگر آپ کسی کو کہیں کہ آسمان کو وہ پیمیش کر کے بتائے کہ اس کی لمعی اس کی چڑھائی کتنی ہے کوئی نہیں شمار کر سکتا سمندروں کی پہ میش کرو نہیں ہوتی کسی کو کھڑا کرو پہ پڑا لکھا بندہ بھئی ہوا کو دیکھے کہ اس کی لمعی چڑھائی کتنی ہے ہوا کی چلو روشنی پہ میش کر دیکھاؤ اس کی لمبائی چڑھائی کتنی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ چاند بڑا ہے سورج بڑا ہے روشنی وسیع ہے ہوا وسیع ہے وضا وسیع ہے یہ سیارے یہ چاند یہ سورج اور یہ آسمان یہ تمام چیزیں وسیع ہیں مگر اللہ فرماتا ہے واسعہ رحمتی کل میری رحمت ہر شہر سے زیادہ بس ہی ہے اللہ اگر کبھی بھی کوئی بندہ اس کی پیمیش کر سکے باقی کائنات کی چینوں کی جیسے چاند پر گئے بتاتے ہیں چاند اتنا لمبا اتنا چوڑا ہے زمین اتنی لبی ہے اتنی چوڑی ہے اچھ بلو سبحان اللہ نہیں چاند تک پہنے گئے انہوں نے بتایا کہ چاند اتنا لمبا اتنا چوڑا ہے یہ کہ مری کی بمیش کی انہوں نے کہ مری لمبائی میں اتنا چوڑائی میں اتنا زمین کی بمیش کی زمین اتنی لمبی ہے اتنی چوڑی ہے تو انہوں نے تخمینہ لگا دیا کونی پیس ہو سکتا ہے کچھ فرق ہو سکتا ہے مگر بارہ سائنس نے یہ کر دیا تو سائنس آئندہ بھی ترقی کر جائے اور بمیش کر جائے وہ باقی چیزوں کی کر سکتی ہے مگر خدا کی قسم اس کی رحمت کی بمیش کوئی نہیں کر سکتا اللہ ہے کہ اس دیوار کے پار آپ دیکھ سکیں میں بیٹھ ہوں مجھے دیوار سے پار نظر نہیں آرہا لیکن وہ جب فرمارا ہے کہ جب میں آنک بندہ ہوں آنک اس کی دیکھنا میرا تو اس آنک کی رسائی کہاں تک ہوگی تو اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ ممبر رسول صلی اللہ صلی اللہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ ممبر رسول پر بیٹھے ہیں اور خطبہ اجاز فرمارے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی جہاد کے لیے لشکر لے گئے جنگ کرنے سینکھوں کلومیٹر دور دے اور دوران خطبہ آپ نے اپنی نظر سے دیکھا نگاہ سے دیکھا کہ حضرت ساریہ جنگ کر رہا ہے جنگ کی مومنٹ کو اور جنگ کے میدان کے نقشے کو جب آپ نے دیکھا کہ دشمن پیچھے سے چکر کاٹ کر حضرت ساریہ کے پیچھے اٹیک کر رہا ہے اور جب آپ نے محسوس کیا کہ ساریہ کا مو خدر ہے اور دشمن یوں چکر کاٹ کے آرہا ہے اگر دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا تو ساریہ شہید ہو جائے گا مجاہدین شہید ہو جائیں گے اور ریزرٹ کیا آئے گا کہ فتح کی بجائے شکفت ہو جائے گی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے آپ نے وہیں بیٹھ کر فرمایا یا ساریہ تو علن جبل حضرت دیکھ گئے اب تو سیٹلائٹ سسٹم ہے نا یہ بچے بیٹھے ہیں گوگل ہے سیٹلائٹ سسٹم ہے اور سیٹلائٹ سسٹم کے تحت ہم کئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں میں ایک بار دبائی میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ کسی چیز پر ہماری تاکشہ کونے لگی اس نے فوٹو نکالا سیٹلائٹ سسٹم کے تحت تو ہمارے دیرے پر کوئی بندہ کھڑا تھا میں نے گھر کال کی میں نے کہ دیرے پہ چھت پہ کون ہیں انہوں نے کہا کہ مزدور کام کر رہا ہے تو کہہ لے آپ کو کیسے پتر چلا میں نے کہ میرے سامنے انہوں نے سسٹم کھولا ہو ہے سسٹم کھولا ہے تو مجھے وہ بندہ نظر آرہا ہے اس میں تصویر سامنے نظر آرہی اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اٹیک ہو رہا ہے فلسطین پہ حماس کے مجاہدین پر سسٹم کے تحت وہ واج کر رہے ہیں کہ ہم نے ہسپیٹر کو نشانہ بنانا ہے نشانے بنا بنا کے اس سسٹم کے تحت وہ اٹیک کر رہے ہیں یعنی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ دور ایسی ٹیکنالوجی کا نہیں تھا اور آپ تو فون ہے میرے پاس فون ہے کسی نے کامل کرنی ہے حضرت آپ وہاں ہیں میں مسجد میں پیان کر رہا ہوں تو آقا ہوں میں وہاں اچھا چلو ویڈیو کام کے ذریعے ابھی مہارا بیان لائف چل رہا ہے اور سٹی سٹی گنٹی گنٹی اس کو حقیقت مندان جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں مگر میں ایسا دور نہیں تھا اس دور میں یہ سمار فون تو کچھا یہ گھر والا جو مہارا پیٹ سیر کا فون ہے وہ بھی نہیں تھا تو اس قسم کی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پھر انہوں نے میسید کیسے دیا کہا یا ساریہ تو الرجبل پہلے تو دیکھا کیسے اس کو وہاں بیٹھ کر دیکھ لیا اور اس کے بعد وہاں بیٹھ کر آواز دی یا ساریہ تو الرجبل اچھا جیسے ہی کہا نا حضرت ساریہ نے عمر کی آواز کو سنا امیر المومنین کی آواز کو سنا اور آواز کو سن کر یوں پڑھ سے پیچھے دیکھا تو وہ تو دشمن پیچھے سے اٹیک کر رہا ہے اب آپ نے پہندرہ بدلا اور رب کریم نے کرم کیا انہیں فتح نصیب ہوگی حضرت ساریہ جو تھے فتح اسم کر کے نصر من اللہ وفت ان قریب کے ترانے گاتے مدینہ طیبہ میں آئے جب وہ داخل ہوئے لوگوں نے حضرت ساریہ سے پوچھا یہ بتاؤ جنگ کیسے ہوئی تو حضرت ساریہ جنگ حالات بتا رہے کہا ایسے گئے ایسے گئے یہ ہوا ہوا پھر کیا ہوا کہا خدا کی قسم یہ امیر اور مومنین نے مجھ کو جب آواز دی یا ساریاں تو میں پیچھے مخاطب ہوا اور میں نے دیکھا اور پھر میں نے پہنترہ بدلا اور اس طریقے سے ہم فتح حاصل کی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اور میرا پورا لشکر خلاق ہو جاتا ارے کمال آفرین یہ غلام رسول ہے صلی اللہ سبحان اللہ یہ مراد رسول ہے عمر بن خطام رضی اللہ تعالی کہ سینکڑوں کلومیٹر دور حضرت ساریا کی مومن کو کلی آنکھوں سے میڈیکیشن ہی کیا ایک مراقبہ جو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں میڈیکیشن کیا آنکھ بن گی کشف قلوب کشف قبور کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے اس کے دل میں کیا بزاویز پیدا ہو رہے ہیں اس کو کشف کہتے ہیں آنکھ بند لکی کلی آنکھ کے ساتھ نظارہ دیکھا اور پھر ہوا ہوا نے میسج کو پکڑا اور اس کو جا کے حضرت ساریہ کے کانوں تک پہنچایا اور جب وہاں پہنچا کمات اس کی بھی جس نے آواز جس کے کانوں نہیں یہ ضروری نہیں بات ایسا ہوتا ہے بندہ بات کرتا دوسرا بندہ ہاں جاتا کے آہدہ ہاں وہ یوں کرتا ہے بجا کہ اس کے کان خراب ہیں یہ سن نہیں سکتا ہاں ہاں بات نابینا بندہ اسے نظر نہیں آتا تو اس کی مجبوری ہے ہم کہتے ہیں کہ یا مسلم بدل گیا اسے پتے نہیں اچھا کھو شکریہ ہی بات کی ناک بند ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کوئی مجبور کوئی کہ اس کی فیلن ہی فیلن ہی ہی تو احبان کھنی آنکھوں سے دیکھا اور پیغام بھی آ اور اس نے پیغام کو سنا حضرت ساری نے کمال نہیں ہے یہ ہے درجات کی بلندی ہم کہتے ہیں کہ ہماری طرح آنکھ ہے ہماری طرح کان ہے ہماری طرح زبان ہے ہماری طرح ہے لیکن یہ دیکھ جس وقت بندہ مجاہدات کرتا ہے ریاست کرتا ہے عبادت کرتا ہے زود کماتا ہے تو پھر دیرے دیرے کیا ہوتا ہے رب کریم اس کے درجات کو بلند اور پھر بلند طرف رماتا ہے جب بلند طائل کر دیتا ہے تو اس کی آنکھ کو کرامت کر دیتا ہے کانوں کو کرامت کر دیتا ہے زبان کو کرامت کر دیتا ہے ہاتھوں کو کرامت کر دیتا ہے اس کے پاؤں کو کرامت کر دیتا ہے سوحان آل سوحان آل سوحان آل ہاں باب ایک عبادت وہ ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں کونسی بلند پنجگانہ نماز پڑھنی اگر نہیں پڑھتے میں پڑھا کریں کہ رسول اللہ سسم نے فرمایا کہ جو کوئی چالیس دن باب مال تکبیر اولہ کے ساتھ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے فرمایا جب چالیس دن گزرتے ہیں تو رب کریم کیا کرتا ہے فرمایا فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتو کہ جی مولا اس کا نام جہانمیوں کی لسٹ میں سے کٹ دو کہتے ہیں مولا کٹ دیا اللہ کا عمرو یہ کیسے نہیں مانے کٹ دیا اس کا نام جنتیوں کی اس میں لکھ دو مال میں گھریا تاک شرک میں غرب میں شمال میں جنوب میں زمینوں میں آسمانوں میں تاک میں بھوک میں اعلان کر دو مال کیا اعلان کرے کہ یہ بندہ میرا ہے میں اللہ اس کا ہوں کہا کس لیے میں نے اس کو چہنم کی آگ حرام قرار دی اور اسے داخل جنت کر دیا فرشتے کہتے مال اس نے کیا کیا کاغ دیکھتے نہیں اس نے چالیس دن باجمان تکمیر اولہ کے ساتھ پانچ گانا نماز پڑی اس میں اللہ نے اسے داخل جنت کر دیا وہ کہتے ہیں بیر کی ہو یا اللہ اگر ایسا کر دیا تو بیر کیا ہوا کوئی اتنی بڑی بات نہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کو نہیں دیکھ نہ میں اپنے حبید کے فرمان کو دیکھ نہ میرے محبوب نے کہ دیا جو چالیس دن تکمیر اولہ کے ساتھ پانچ گانا نماز پڑے گا تو رب کریم اسے داخل جنت کرے گا سو گواہ ہو جاؤ میں اللہ نے بات سمجھ ایک وہ کلمہ پڑھنے والا ہے جو نماز نہیں پڑتا کافر نہیں ہو گیا وہ جس نے میرے حقہ نے برمایا وہ داخل جنت ہو گیا وہ بندہ جس نے کلمہ ذر پڑھا نماز نہیں پڑی ہم اگر وہ مر جاتا ہے جس کو کبھی کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا جب وہ مرتا ہے تو ماری بست میں اس کا بھی اعلان ہوتا ہے ازراؤ ضروری رہن سنو فلانا چودری بود ہو گیا نماز جنازہ انہیں وجہ ہوئے گا کیا پیٹ پورا نماز جنازہ پڑھتا نہیں پڑھتا کسی نے کہا ہے کہ یاد اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اس نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا اس نے کبھی عید نہیں پڑھی تو لہٰذا اب اس نماز جنازہ نہیں ہو سکتی لکنیا مگا پانا مگا اے نام را کون سی اے پتر کیڑی پوجا کرنا بندہ جی کیون جا کے دفن کرو یا ساٹ چٹو اللہ 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 تو احبان ایمان کی منزلیں ہیں ایمان کے درجات ہیں تو دیرے دیرے ایسے پتا اللہ کی قریب جاتا ہے عبادت میں سود میں ریاست میں سجدوں میں کسرت کرتا ہے اس کے درجات بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ ہے آپ کی اور میری بندگی داتا صاحب کی بابا صاحب کی خاجہ صاحب کی انہوں نے جو عبادات کی زود کمائے وقت کے ساتھ ساتھ یہ درجات ان کے بلند ہوتے مگر صحابہ کرام رضوان اللہ اعجمائین جیسی عبادت کوئی نہیں کر سکا نوجوان بچے بیٹھے ہیں سوئیتے ہوں گے یار وہ صحابہ نے کیا اتنی زیادہ عبادت کر دی ہم نے پاک پتن کے بابے کے بارے بغداد کے غوث کے بارے میں سنا چالیس پرز تک عشاء کے وضو سے نماز وجل ادا اسی طرح دیگر بزرگوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے جب انہیں نیند کا غلبہ آتا تو آنکھوں میں نمک کی سلائی یں بھڑا کرتے تاکہ مجھے نیند نہ آئے سالہ خال عشاء کے وضو سے یہ بہت بڑی بات ہے ہم سے نہیں ہوتا ہم تو ابھی تھوڑی دیر کے بعد محفر لمبی ہو جائے ہم نے یوں کرنی ہے ٹام ٹھون ایک لادو تھی جانی بھئی ایک جائے گی خیبر پفتون خان دوسری لاد جائے گی کراج جائے تاڑی مکبر جانی ہیں اور اس کے بعد ہم نے پورا فٹ کا مو باہ بھئی بھئی ہم نی داری میں ہم یہ ہماری آلت ہے ہم کیا راب شبید داری کریں گے میرے بھائی یہ اس کا کرم ہے اور زانوت میں موٹیج بخش شڑنا ہوں میں جو بتانا جا رہا ہوں کہ وہ سنے یہ عبادت ہے آپ کی اور میری اور صحابہ کی عبادت دیکھیں حضوروں کے بارے میں چالیس سال عشاء کے حضور سے نماز ہی وجد پڑی کی صحابہ کی تو اتنی ایج نہیں ہے کہ انہوں نے ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کیا یہ حضرت حندلہ کی کتنی عمر رضی اللہ تعالی حندلہ جو دامن رسول سے ببستہ ہوئے اور حضرت حندلہ کی شادی اور شادی کے بعد وہ ان کی پہلی رات تھی سوہاگ رات جس کو کہتے ہیں حضرت حندلہ کی سوہاگ رات تھی اور سوہاگ رات حضرت حندلہ نے منائی اور تو غزوے کے لیے سارے تیار ہو جاؤ حضرت حندلہ جو تھی وہ اپنی بیوی کے پانس لیٹے ہوئے تھی وہ جوانی کی شباب کی عمر اس کی کوئی عمر جوانی کی عمر ابھی شادی جسٹر شادی شادی کے بعد پہلی شب حضرت حندلہ کی اور جیسے کانوں میں آواز گئی تو کانوں میں آواز سنتے ہی حضرت حندلہ نے نہیں غور کیا کہ میں ابھی بیوی کے ساتھ وقت گزار رہا ہے اور میں رات گزار چکا ہوں چلد میں پانچکے جا کے چلو غسل کر لوں تو غسل کر کے تیار ہو کے تو گر میدان جنگ میں جاؤں اس کو یاد ہی نہیں رہا اس کو صرف ہونا چاہتا ہوں ہائے 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 حندلہ کی زندگی ہمارے لئے مصر نمونہ رضی اللہ تعالی ہم آزان سن کے ویسے ڈھیٹ بن کے بیٹے رہتے موزن کہتا ہے ہی آل ہم بیٹے ہیں موزن کہتا ہے ہی آل بیٹے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ریجسٹریشن کر کے دی آر مومن کام منافقوں والے کرتے کام منافقوں والے کرتے ہیں ڈھیڑ بن کے ہم بیٹے رہتے ہیں دکان میں بیٹے ہیں یاروں میں بیٹے ہیں ہم میں سے کئی دو تاش کھیلے ہوتے پتہ کھیلے ہوتے کہتا ہے میں بیلی ہوں کوئی بندہ کچھ کر رسول تقاضہ کرتی ہے جب بلاوہ اللہ اس کے رسول کہا جائے سارے کام چھوڑ کر پاجم پاجم ہسیدے جاؤ گائی گائی نودی علی صلات وی یوم الجمہ فس او الہ ذکر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے کانے جو آ جا رہے تکی کر کام چھڑ دے پاجم مومن کی پیچان یہ حضرت ہند نہ کنے کو کہ ان کو فکر لاکھ ہو گئی میں نے منافقوں میں ہی ہونا انہیں دروار رکھا لی دوڑے جہاد کی طرف اور جا کے لڑے بڑی بے جگری سے لڑے بے جگری سے لڑے اور لڑے شہید ہوگی کیا ہوئے شہید ہوگی شہید ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر آج دیکھو فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اچھا ہم تو یہاں بیٹھے ہیں نا یہ جو عرب وہاں بیٹھے ہیں عرب وہاں بہتھے ہیں لڑو نا جا کے پہلے ہو باہن یہاں ممبرو کھڑے ہیں چونکہ سڑ دو انہیں جو انہیں دوسری کر دے ہو بھئی موت بستر پہ بھی آنی ہے موت جہاد میں بھی آنی ہے بستر کی موت بستر کی موت ہے مگر جہاد کی موت شہادت کی موت ہے کونسی موت ہے بھلا بھولو شہادت کی موت ہے اور اللہ فرماتا ہے فرمایا جو اللہ کے راہ میں قطر ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو کٹ دو گیا آنکھ بھی نکل گئی کن بھی بھٹ گئے ہل بھی نہیں گا مومن نہیں کر رہا حرکت بھی نہیں کر رہا تیرے یوں پہ یوں پڑا تو مردہ تو ہے اللہ فرماتا ہے نہیں مردہ نہ تو بلکہ کیا ہے بلکہ کیا ہے آیان والاک اللہ کا شرم اللہ فرماتا ہے سنو میں نے ان کو زندگی دی ہے مولد مالک ایسی زندگی کہا ایسی زندگی جو تیری شعور سے باہر ہے تیرے سنس میں نہیں آسکتی میں نے ایسی زندگی دیتی اللہ فرماتا ہے حضرت حندلہ نے سوچے ہی نہیں کہ یار میری فسٹ نائف تھی ابھی تو میرے شباب ہے ابھی تو میں نے زندگی بزارنی ہے جیسے آج کا نوجوان زوجتہ میں داڑی جو رکھوں ابھی تو میری عمر نہیں ہے جب عمر دھیلے کی تو میں رکھنوں گا اگر نوجوان داڑی رکھ بھی لیتا ہے اس کے رسول میں تو اس کی ماتا اس کو کہتے ماں کہتے کیوں رکھی باپ کہتے کیوں رکھی داڑی تو دونے تو ہماری برادری کی ناکٹوا دی تو کسی لیے تو مولوی بن گیا ہے تجھے مولوی سے اتنی نفرت ہے تیرے بچوں کو پڑھائے تو مولوی تیرا نکاح پڑھائے تو مولوی مار جائے تو جنادہ پڑھائے تو تجھے داڑی سے اتنی نفرت ہے ہائے ہائے اللہ حبہ ہم ہم کیا اطاعت کریں گے حضرت حنگلہ کی اطاعت ہے کو اس نے ایک دہوانی سلچہ میں جوان کی آ رہا انہوں کوئی بات نہیں آج ہی ہے اس کے پاک عذر بڑا معقول تھا اگر حضور فرمائیں گے تو میں عذر پیش کر دوں گا کہ یا رسول اللہ میں نا آپ کو پتہ ہے میری شادی حضور آپ کو ہی پتہ ہے تو میں عذر پیش کر دوں گا حضور میرا عذر قبول کر لیں گے مجھے نہیں انہیں کہ عذر پیش کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے مجھ کو منافق نہیں ہونا عذر کیسا ہے یا کی اطاعت کر دی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے رسول کی اطاعت کو کبھی غیر کی اطاعت نہ سمجھنا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اندرہ دوڑے میدان میں آئے دیوانوں کیا ہوا اندرہ شہیدوں پہ شہیدوں پہ رضی اللہ تعالی شہیدوں پہ شہیدوں پہ جنب ختم ہوگی اب کتنے زخمی تھے زخمیوں کی مرم پٹی ہو رہی زخمیوں کی مرم پٹی ہو رہی جو شہداء تھے اہد کے شہدائے اہد ان کو ہی کٹھا کیا جا رہا ہے کہ ان کو دفن کرنا ہے تو میری آقا نے فرمایا اندرہ کہاں ہیں اندرہ کہاں ہیں زیدوں میں دیکھا اندرہ نظر نہیں آیا شہداء میں دیکھا اندرہ نظر نہیں آئے اب زخمیوں میں دیکھو زخمیوں میں ڈھونڈا تو جناب ہندرہ نظر نہیں آئے اللہ تو ہندلہ کہاں گئے اتنی دیر میں کیا ہوا کہ حضرت ہندلہ کو رکھا گیا اور ان کی ظلفوں میں سے پانی بہر آیا زخمیوں میں سے پانی بہر رہا ہے داڑی مبارک میں سے پانی بہر رہا ہے صحابہ دیکھ کے احران ہو گئے اب آپ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو اسی پوزیشن میں دفن کیا جاتا ہندلہ ان کے پانی داڑی میں سے پانی کے کترے ظلفوں میں سے پانی کے کترے بہر رہا ہے اللہ سب دیکھ کے احران ہو گئے کہ ہندلہ شہید ہوا پڑا ہے مگر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اس کو غسل کیسے ہو گیا میرے مابوستس نے صحابہ کو فرمایا جانتے ہو گئے ہندلہ کہاں تھا کہ یا رسول اللہ کی جادی ہوئی تھی فرمایا چونکہ یہ اپنی بیوی سے قربت کر کے اطاعت رسول میں اطاعت خدا میں اس نے تحرین نہیں کی یہ توڑ پڑا دروار لے کر آیا یہ شہید ہو گیا تو رب کریم نے فرشتوں کو فرمایا اس کو غسل دو فرشتوں نے اس کو غسل دیا یہاں لے کر آئے فرمایا گواہ ہو جاؤ یہ غسیل الملائکہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 کریم ان کی عشق میں سے کوئی قطرہ ہمیں بھی عطا فرما کیا ایمان ہے یا ایک آج ہمارا ایمان ہے ایک ان کا ایمان ہے ہم نمازی پڑھنے کو تیاری وہ جان دینے پر تلے ہوئے اللہ اللہ کسی کو غسل مرنے کے بعد گھر والے دیتے ہیں کسی کو دوست دیتے ہیں کسی کو بچے دیتے ہیں کسی کو مولا آنے لیا کسی کو اس نے ملشد نے آ کے دے دیا دیکھو قربت رسول کا نتیجہ اطاعت رسول کا نتیجہ کہ اس کو غسل فرشتے دی رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تو میں عرب کر رہا تھا کہ بعد ایسے ہیں ان کی چھوٹی عمر ہے میری بات سمجھنا درہ کہ پھر چاریس سال نیجی نہیں ہے پاک مدن کا بابا تو چالیس سال رب نے مکر کر آئی شاہ کے بسوں سے نمازیں بجھ پڑھنے والا سالہ سال کارٹ کی لگنی سے تذکیہ تبس کرنے والا اسی طرح کتنے مشاعر ایسے ہیں مگر پھر بھی اتنی عبادات کے بعد وہ بات نہ پاسکے جو وہ پا گئے تو میں نے کہا کہ یا اللہ انہوں نے آخر کون سی ایسی عبادت کی ہے کون سا ایسا سجدہ کیا کیسا زود کمایا انہوں نے ایسا عمل کیا کیا ہے کہ ان کے درجات ان سب سے بڑھ گئے ہیں وہ فرما تھا تجھے پتہ نہیں ہے انہوں نے چہرے رسول کو ایمان کے ساتھ دیکھا ہے سوا اللہ تمام عبادات کا سواب ایک طرف مصطفیٰ آقا کے چہرے کی تلاوت کا سواب ایک طرف ہے تو وہ صحابی بن لے تو جیسے ہی کس کو یہ مقام ملا اس حساب سے اس کے درجات ہیں اور پھر دیکھو ہائے 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 جو ایک بار آگے مصطفیٰ کے چہرے وہ پیار سے دیکھ لے اور وہ صحابی بن جائے بابا صاحب نیچے دادا صاحب نیچے خواجہ صاحب نیچے سارے ولی اتب عبدال اوطاق کلندر سب کے صاحب نیچے مگر مصطفیٰ کا صحابی اوپر ہے سبحانہ اللہ 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 کیا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے تو پھر عبادت کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں بابا صاحب عبادت کی درجات بلند ہوگے بابا صاحب صاحب ایک کرامت ہوگے بابا صاحب ڈھکی ہاتے گڑے نہیں ان کے بارے میں آگ سنتے ہیں اور پھر نیچے سے کاملہ گزرے اور پاک پتن کا بابا پوچھے اے کتے جا رہے ہو انہیں کے لئے عظیم مال بیچن جا رہے ہیں بابا پوچھے کیلڈ ہے کے جا رہے ہو انہیں تاوے گیا بابے نوں انہیں بتا ہے شکر جڑی لائک کرتا ہے انہیں کہا کہ مانگنا لبے زڑے کو شکر آج بھی مریدوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ جب کو پیر صاحب پوچھے نا کام شامل بس جنار ٹک ٹک لگی ہوئی ہے ٹک ٹک لگی ہوئی ہے پر ٹک ٹپا چندہ پہ ہے انہوں وہ یہ فکر ہوتی ہے کہ جب پیر میرے پر کوئیش ہے مانگنا لبے کوئی نکمیاں کوئی جس کی دعاوں سے تیرے گھر لہر بہر ہے اس پیر کو کیا ضرورت ہے تیرے سے مانگنے کے آئے مرید انتہائی نیرو مائن طبیعت کا اس کو فکر رہتی ہے کہ کہیں پیر میرے سے کچھ لے نہ لیں ان کو ضرورت نہیں ہے رب کرین ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے خزانوں میں ڈال دیتا ہے بابا صاحب نے فرمایا کی لہکے جا رہے ہو انہاں کیا کہ تیرے شکر نمک لبے انہاں کے جناب نمک لے کے جا رہے ہیں بابا کہنا ہے جاؤ گے نمک ہی ہوئے گا نمک ہی ہوئے گا وہ چلے گے مارکیٹ میں گئے سیل آڈ کرنے جیڑی پوری کورن نمک جیڑی پوری کورن نمک صرف مڑھ لیا شکر کا ریٹ پہنچ نمک کا ریٹ پہنچ بڑے پریشان ہوگے اب انہاں نے کیا کیا کوئی واپس آئے انہاں کے بابا ذات سے معافی مانگتے ہیں بابا جی کہت ہی ہوئی بگی ہوئی ہے اور بابا تیروں کی کہیے اور اس میں شکر دی ہم نے کہا نمک ہے تو نے کہا نمک ہوئے گا تیرے کہنا شکر نمک ہوئی تیری مہربانی زیادہ بڑا منسان ہوگیا آپ اللہ تو واپس لائے بابا ساں مسکرہ ہے بابا ساں نے کہا کوئی گال نہیں جاؤ شکر ہوئے گی جیسے ہی کہا وہ بوری جڑی پورن اب نمک نہیں شکر ہے یہ جو زبانے ہیں زبانے یہ سہف اللہ ہو جاتی زبان کرامل اور وہ بندہ مو سے جو نکالتا ہے میرے بھائیوں پیارے بچوں حضور کو یہ دولت آپ کو بھی مل سکتی ہے آپ زبان سے جھوٹ بولنا بند کر دیں بیبت کرنی بند کر دیں چکنیاں بند کر دیں تیریے لکھانی بند کر دیں یہ جو ہم لوگوں میں جھگڑے کراتے ہیں تیریے لکھانی بند کر دوں گالیے لکھانی بند کر دوں زبان سے یا ذکرِ خدا ہو یا ذکرِ مصطفیٰ ہو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ آپ پھر اس کا ریزرٹ دیکھیں آپ مو سے جو نکالیں گے نا وہ بورا ہو جائے گا بتانا یہ چاہتا ہوں بابا صاحب نے ریاضت کی مجاہدہ کیا درکیات بلند ہوئے تو زبان کیا ہو گئی بلا کرامت ہوگی کیا ہوگی کرامت ہوگی اب جو اس دور کی عبادت کرے نمازیں پڑھیں فرائض پوری کرے اس کا یہ عالم ہو تو جس نے چہر ہے رسول کو دیکھا ہوتا سبحان اللہ تو اس کی آنکھ کرامت ہو اس کی زبان کرامت ہو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اس کا یہ عالم تھا کہ بتاتے ہیں نیل ہر سال بند ہو جاتا تھا ہر سال تو لوگوں نے پریشان ہو کے کہا کہ امیر المومنین دریا ہر سال بند ہو جاتا ہے اور اس دریا کو ایک بندے کی بھیڑ دینی پڑتی ہے قتل کرنا پڑتا ہے اس کا خون اس میں جاتا ہے ریت میں تو پھر دریا چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اب آپ پتہ ہیں کیا کرنا ہے کیونکہ اب حکومت آپ کی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے ایک کاغل پکڑا اس کے اوپا لکھا کہ میں عمر بن خطاب اے دریائے نیل میں تو اس سے مخاطب ہوں دریائے سے مخاطب ہے نبی کا بلان میں تو اس سے مخاطب ہوں تو اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو اپنی مرضی سے اگر چلتا ہے دریائے کو برمارے ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تاڑے تیرے سانوں تیرے پانی دی روڑ کوئی دی اور فرمایا سن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں آج کے بعد انہیں بندھنی ہونا آج کے بعد انہیں بندھنی ہونا اور کہا یہ رکھا لے جاؤ اور دریائے نیل کی ریت کو کھود کر اس رکھے کو تبل کر دو انہوں نے ریت کو کھودا عمر کا رکھا اس میں تبل کیا بس جیسے ہی رکھا پانی پتہ نہیں کہاں سے آیا اور وہ جو جلا آج چودہ سو سال کا عصہ ہو گیا دریائے نیل آج تک خوشک نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا چیلم خوشک خوشک ہو جاتا ہے ہمارا دریائے سطلج خوشک ہو جاتا ہے دریائے سندھ میں تھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے چناب کا پانی آپ کے پتہ ہے پاکستان کے پانیوں کو انڈیا نے روک لیا ہے اور یہ پاکستان کے حکمرانوں کی کھٹائی پہ اسی اور حفلت کا نتیجہ ہے یہ ان سے طریقے کی ٹاکشاہ کرنے کو تیار نہیں ہمارے کیت برباد ہو گئے جب اس کے پاس پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ پانی چھوڑتا ہے تو پاکستان کو تباہ کر دیتا ہے اور جب اس کے پاس پانی ہوتا ہے منارمل موزیشن میں وہ اپنے پاس رکھتا ہے تو بھی ہماری تباہی ہے تو میں بلکہ اپنی بات کو لوگ کر لی ربیان ایجنسیوں کے لوگ بھی سنتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ خدا کے بعد سے انڈیا سے ٹاکشاہ کرو اور یہ جو خاص طور پر نگران گورنمنٹ بیٹھی ہے تھوڑے جہاں دن نے پاہ جی تھوڑے جہاں دن نے چند مہینے رہ گئے ہیں ان چند مہینوں میں کچھ نہیں کر سکتے انڈیا سے بات چیز کر کے نا یہ مسئلہ حل کر کے جاؤ خدا کی طرح وزیر آدم صاحب دنیا سے پوچھ کر جاؤ گے مگر تمہاری قبروں پر رہمتے ناظر ہوتی رہے ہیں سبحان اللہ کوئی آپ نے ایسا حکمران دیکھ رہا ہے یہاں پر کہ وہ رکا لیکن گئے دریائے پاہ دریائے چند پہ گیا انہیں بوتے ہیں یہ تو دھمکا پروگرام ہیں اور ان کے کیا کہہ رہے ہیں یہ نبی کے غلاموں کی جان میں بتانا ہی چاہتا ہوں درجات کی بلندی کیا ہے بھلا ارے یہ تو یہ تو پاک پدن کا بابا ہو تو صاحب کرامت بغداد کا غوث ہو تصدیع نف صاحب کرامت جھن کا باؤ ہو صاحب کرامت جھولے لال کلندر ہو صاحب کرامت اور نبی کے اولاں صاحب کرامت درجات کے صدقے یہ کراماتی لئے اس مصطفیٰ کی آنکہ کیا عالم ہوگا اس نبی کی سماعت اس کی بفتار کا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ بس آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ درود پڑا پڑا نہیں پڑا تو خواب میں آ کر اس کو فرما گئے علماء فرماتے ہیں جس کو سکار کی زیارت نصیب ہونا وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے خواب ہو ہو سکتا ہے کون ہو پتہ نہیں میں نے کس کو دیکھا ہو کہا نہیں نہیں خدا کی قسم کس نے مصطفیٰ قسم کو خواب میں دیکھا اس نے اپنے نبی ہی کو دیکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بھیجا درود تو خواب میں آ کر فرما رہے ہیں تو انہیں درود نے بھیجا اور جب بھیجا تو پھر خواب میں آ کر فرمایا اب میں پہچانتا ہوں اس لیے کہ تُو میری ذات پر درود بھیجتا ہے سبحان اللہ تو دیوانوں درود پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بھلا بولو نا کہ فرمایا ایک بار درود بھیجو دس نہیں کیا آگے دس گنام آپ کیا بھلا آپ بولو بولو کیا بھلا دس گنام بھلا 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 آئے بھلا خونچا بھلا سبحان اللہ سبحان اللہ دس گنام آپ دس دس نیکیاں دس گنام آپ اور دس گنام دس درجات بلند یعنی یہ تو ہے ایک بار کے ساتھ کیا بھلا ایک بار کے ساتھ درجات کتنے یعنی دس درجات سے مراد ہے یوں سمجھو دس سٹیپ دس سٹیپ دس سٹیپ دس سٹیپ تو فرمایا ہے یہ ایک بار کے ساتھ درجات اُلند ہوتے ہیں ارے دیوانو ارے جو اُٹھتے درود بیٹھتے درود سوتے درود جاکتے درود بڑھتا ہوگا سبحان اللہ جانتے درود خدا کی قسم اگر یہ درود نہ نہ ہوتا یہ ہماری نماز ہی شہد شک کی بات ہے قبول ہوتی کہ نہ ہوتی یہ نماز میں درود شامل کیا گیا ہے یہ پوری اللہ کی ہمد سنا اس کا ذکر اور پھر آخر میں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا عبراہیم انہ کا اللہم بارے علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی وعلا عبراہیم انہ کا اللہ نے کہا کیا اس نماز میں درود بھی درود ابراہیمی شامل کروایا ہے اور پھر اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر مصطفیٰ کے ساتھ حضور کے جد ابراہیم کا بھی ذکر ہے اور پھر یہ دیکھو کہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یعنی محمد پر بھی اور اس کی آل پر اور قیام وطلب کی ساری آل پر سبحان اللہ اللہ والفر تو جس وقت یہ درود شامل ہو گیا اب درود کیسی عبادت ہے کہ جس کو رب کریم کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا وہ کیسے بھی دیکھیں ہم نے کہا اللہ محمد وعلا محمد جس کو تمہارے ایمان کی پہچان اور نشانی بھی یہ ہے تم میرے حبیب کی ذات پر درود بھیجا کرو اب اللہ کا درود کیا ہوگا اللہ کونسا درود پڑھتا ہے اللہ درود لکھی پڑھتا ہے اللہ درود مہی پڑھتا ہے اللہ کیا پڑھتا ہوگا درود برہنی بیٹا ہوگا اللہ درود خضر بیٹا ہوگا وہ کونسا درود ارے میرے بھائی یہ درود یہ دعا ہے یا اللہ ذاتِ مصطفیٰ پر رمدے فرما ذاتِ مصطفیٰ پر اس کی عال پر برکتے فرما یہ ہمارا درود ہے ہم دعا مانتے ہیں تو فرشنوں کا بھی درود یہ ہے یا اللہ ذاتِ مصطفیٰ پر رمدے فرما ذاتِ محمد پر برکتے فرما اس کی عال پر برکتے فرما یہ تو ہمارا اور ان کا درود ہو گیا یا اللہ تیرا درود کیا ہے تو ہمیں بھی تو پتا ہمیں پتا چلے تیرا ضروری کیا ہے تا میرا ضروری ہے میں صبح سے لے کے شام تک شام سے لے گا صبح تک تمہاری دعاوں کو سامنے رکھ رکھے مصطفیٰ پہ رامتے بھی نازل کرتا ہوں برکتے بھی نازل کرتا ہوں سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے میرے پاس سبحان اللہ میں نے بڑی پوری کوشش کی ہے آج اچھاسکسکسی طور پر آپ کے پاس کہ میں بیانت کے دوران نہ دائیں پائیں نہ جاؤں میں نے کوشش کی ہے کہ میں اسی ارد گرد میں رہم ہوں کیونکہ میرے سامنے دو پیشنٹ آ کے بیٹھے ہیں ایک ہارٹ پیشنٹ ہے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی محبت ہے کہ یہ ٹائم نکال کر آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کا صدقہ اور ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ان کو صحت ہے کہو آمین ریل صاحب آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو صحت ہے آپ کر سایہ بچوں کے سروں پر تعدیل سلامت رکھیں آپ لیں یہ اپنے وقت نکال آئے اور ایسی محفلوں میں آگئے نہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ صحت آف فرما دیتا ہے سبحان اللہ تو نماز میں چونکہ درود ہے اور درود ریچیکٹ نہیں ہے درود درود ریچیکٹ نہیں کرتا ہو کیونکہ وہ درود میں خود شامل ہیں میراج میں جب حضور گئے تو پھر جب عرصوں پہ تشریف لے گئے آگے آوازی کہ یا محمد انہ رب کا یوسلی مصطفیٰ ٹھہر جا محمد ٹھہر جا کسی ہے تیرا رب درود بیجر ہے بڑے احران رب کے پاس کہے یا اللہ تو نے کہا کسی یا محمد انہ رب کا یوسلی مصطفیٰ ٹھہر جا تیرا رب درود بیجر ہے آن حضور کو خیال گیا درود سے مراد نماز احران رب کا یوسلی تیرا رب نماز پڑھا ہے یا اللہ تو مالک خالقیں معبود ہیں کائنات تیری عبادت کرتی ہے تو کس کی بندگی کرتا ہے کہا میں بندگی نہیں کرتا تو مالک یہ درود کہا میں درود بیجر ہوں یا اللہ کیسا درود کہتا ہے سارا جب مند ہے مصطفیٰ پہ رامدے برما اور میں صبح و شام دیری ذات پہ نامت نظر کرماتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانو یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں کبھی بھی آپ دعا مانگے ہیں تو خدا کیلئے دعا میں کوئی اتنی چستی نہ دکھایا کرو گرتی نہ دکھایا کرو کہ پچھ دعا مانگی تھے پچھ مسید سے بار بار گیا کوئی سکون سے مانگا کرو دعا بیٹھے سکون کے ساتھ ویریاکہ نے فرمایا دعا کا اخلاص یہ ہے ٹھہر ٹھہر کے دعا ہوا سبحان اللہ یہ ہماری دعا ہوئی جیسے رمضان میں نماز ہوتی ہے ترابی ہوتی ہے امام صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر ہم نے نہیں پتا ہو امام صاحب نے کی پڑھے امام صاحب نے خود نہیں نہیں پتا میں بوری سانو کیا میں ایک ایٹی چفنی کازی سے کہندھے جنہا آپ اگر یہ چفنی نہ نہ وہ خامان پیچھے نمازی بھی نہ ایک ہوئے ہیں کہندھے جنہا آپ پینڈے دی مجلز میں چار پانچ شہرہ دی ہیں یہ مسجدہ نمازی کٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے انہوں بلدے ہیں چپکی پانچ بغل گیر ہوتے ہیں کہہ دے ہیں آج سناؤ ترابی کی نہیں دے رہے پڑی انہوں کے جی گھنٹہ لاؤتے قدر جو آجا ساڑھا مول بھی وے پھرے انہیں پچھالی منٹ ساڑھی جان چھڑ دے ہیں میں تو سی سناؤ ایک کو بولیا ساڑھے مول بھی اددہ گھنٹے جان چھڑ دے ہیں چھو دا گھنٹے ساڑھی جان چھڑ دے ہیں ساڑھا مول بھی دا منٹے بارے کا شردہ سناؤں آجاں دا منٹ آدھے پھر جاؤ وہ دے پھر جب پھر جب پھر جب پھر جب پھر جب میں کسی دا میسیج سننا ہوئے ایک تم گنوں ون فائی اور پھر انہوں ٹوکتے لے آؤ دے ہو میسیج پہ پھنچ پھر جب حسین اسی طرح جبکہ اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ردے لِلقرآن اندر تیلا اللہ فرمان دا قرآن پڑھا نہ لیو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھے آگر ہو اب یہ دعا دعا کیسے مانگنا بلا ٹھہر ٹھہر کے اور پھر بدتو آکے بیٹھ کے مسجد نمی میں نماغ پڑھا نماغ پڑھنے کے بعد اور اس نے دعا جو بھی اس کا مدہ تھا اس نے بیان کیا اور بیان کر کے جب جانے لگا میرے آقا نے گرماتا ہے دعا اسے ہی مانتے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے مانتے میں مہم بتاتا ہوں پر میں پہلے میری ذات پہ ترکت بھی پہلے میری ذات پہ کیا بھی سینگے ہو اے پا پچھنے جا گئے ہیں تو سال بار نہیں تینوں نہیں تینوں ماں مانوئے تمہیں ساتھ بار نظر آنے انسان کھائے ہیں پینکلی بی پینکلی ذات پہ درود بی درود بی فرمایا اب اپنا مدہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہ سر اب اپنا مدہ جو حاجت ہے خواہش ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر پیش کر فرمایا آپ میری ذات پہ میرے درود بی یعنی فسٹ اور لاسٹ میری ذات پر درود درود بی آخر میں اور میری آخر نے فرمایا جانتا ہے تو نے آج مہین بعد میں کی اللہ نے تیری دعا کو پہلے سن لیا ہے سبحانہ تیری دعا قبول ہو گئی ہے وہ احران ہوا میری آخر نے فرمایا سنو جو دعا درود بی سلام میں لپیڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے فرمایا ایسا دعا کرنے والا بندہ یا بندی آج مہین بعد میں کرتے ہیں رب کریم ان کی دعاوں کو قبول یا تردجہ پہلے آقا بھرما دیتا ہے سبحانہ سبحانہ درود بڑھنے سے چیرہ سونا ہو جاتا ہے سبحانہ ہاں چیرہ کالا بھی ہو نا آپ یقین کریں چیرے میں اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے آپ میری میری کہنے پہ یہ گلی آزما کے نہیں تھی ہنڈر ٹائن کمز کم ڈیلی آپ دروشی پڑھیں پڑھ کر آپ ہاتھوں پہ گھنکے چیرے پہ جسم پہ دل کے دعا کریں اور سنیں اگر گزانہ خاصہ آپ کو کوئی بھی مرض ہے ہیپٹائٹس ٹی بی اللہ نہ کرے گردہ صحیح کام نہیں کر رہا کیڈنی کی ورکنگ کا پرابلم ہے اللہ نہ کرے پتے میں پتھریں اللہ نہ کرے ہارٹ کی پمپنگ میں مسئلہ اللہ نہ کرے وال بند ہو گئے دل کے کسی طرح باڈی کے اندر کوئی بھی اینی پرابلم آپ کو اگر لاحق ہو گیا ہے ایک تو پنگ گا نہ نماز پڑھو اور نماز کو پٹی نہ زمجہ کرو اور دوسرا سو مرتبہ ہنڈر ٹائم اپنے آقا پر درود بیجو درود بیج کر پہلے پانی پہ پھونکے اور پانی پہ پھونکے پھر ہاتھوں پہ پھر چیرے پہ ہوئی آگ پھیر کے پورے جسم پہ پھیر کے پھر دروا کر دیں اور وہ پڑا ہوا پانی آدھا صبح آدھا شام کو پیئیں انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہر مرد سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا ہر آقا سوہ اللہ کھلو بی ہر با جی دلو ہو کا کام دیکھویں ہر اچھا درود کوئی بھی پڑھ درود اور کوئی سا بھی پڑھ جو تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ درود پڑھ لیا تھا اللہ اکبر تو آپ یقین کریں اور اس کے علاوہ آپ نے مرنا ہے پورے مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہہ میں نے نہیں مرنا میں نے تو جانا ہے اب آپ بتائیں سب نے جانا ہے اچھا موت آسانی سے آجائے موت موت آسانی سے آجائے تکلیف ہی نا موت میں اور ایسے ہو جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے روح آسانی سے نہیں اور آپ یقین کریں جیسے روح نہیں کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی آئے جو پردے گا مہتا ہے اور میرے آقا نے برمایا بندہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے اس کو اگر تنوار حافظ ہونا وہ لوگوں کو قتل کرنا شروع کرتے اس کی بردائج سے باہر ہوتا ہے اور برید کرنا تکلیف میں اور آپ دیکھیں اگر کبھی زندگی میں کسی کے روح نہیں کلتی دیکھی ہو نا آپ نے تو اس کی حالت کو دیکھیں اس کی باڈی یوں فائبریٹ ہو رہی ہوتی اور اگر آپ کو یہ مین آئے کبھی کسی جانور کی روح نہیں کلتی دیکھیں تو دیکھو اس کو کیا پوزیشن ہوتی وہ یوں 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 ہلتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے اس کی روح بارہ اور روح چلتی ہے یہاں ہٹک جائے یہاں پر پیارے بچوں کبھی یہ نہ سوچنا کہ ابھی میں تو بڑا جی ہوا میری کاؤں سے موت آنے والی ہے میں تو یہ تیاری موت بیسی وقت آسکتی ہے اچانک آسکتی ہے اچانک آسکتی ہے اچانک آسکتی ہے یہاں ہاں یہاں پر میں نے بڑے پیشنٹ آسکتی ہے یقین کرو کیوں بڑے اس وقت تکی جدید ترین ٹیکنالوجی جو تیار ہوئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی میڈیسی نہیں کیس اعذاب سے اس بندے کو نجات بڑے دے بڑا دردناک عذاب ہے اور سنو میں اپنے بیان پہنڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں آپ یقین کرو جو بندے درود اور سلام پڑھنے والے ہوتے ہیں کیسے ساری زندگی وہ اپنے رب اور رب کے حبیب کو نہیں بلاتے موت کے وقت نہ رب بولتا ہے نہ مصطفیٰ بولتے ہیں ہم سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہائے ہائے اس کی موت ایسی واقعہ ہوتی ہے بندہ حیران میں نے ایک درود پڑھنے والے بندے کی ڈیڈ باڈی دیکھی آپ یقین کریں وہ ڈیلی کی بنا پہ ایک ہزار مرتبہ اپنے آقا پہ درود بھیجتا تھا بندہ اثر کی نماز پڑھ لی اثر کی نماز کے بعد وہ بندہ بیٹھ ہے بیٹھ کے بات کر رہا ہے دکان کار آگے بیٹھ کر ڈیل کر رہا ہے یہ بندہ پیچھے بیٹھ رہا ہے اس کی آواز بند ہو گئی اتنی دیر میں اس نے کسٹمر کو فارغ کر کے جو پیچھے مڑھ کے دیکھا ہے اس نے کہا کہ آرہی ان کی آواز نہیں آرہی تو دیکھا تو وہ بندہ فوت ہو چکا کوئی تکریف نہیں کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو اڑھا کے جب لے آئے حسل دینے والا بندہ حسل دے رہا اور خدا کی قسم ایک دفعہ نہیں اس نے سو بار کہا ہوگا یا ڈاکٹر کو بھلاو مجھے دکتا ہے یہ بندہ مارا نہیں یہ زندہ ہے اور اس کے فیس پر جیسے بندہ بلڈ کی رنگ ہوتی ہے تو اسی طرح سے اس کا چہرے پہ خون کی گردیں جو تھی وہ شامل تھی اور پھر اس کو یہاں یوں ایسے کر کے اس کے گال پہ دبایا جا کے تھوڑی دباقی کھڑے تو ایک سفیدی چاہ گئی اس کے بعد پھر سرکی آگئی آخر مجمور ہوگئے ڈاکٹر اللہ کو لے کر آیا مجھے چیک کرو انہیں ان کو فوت ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے بندہ فوت ہو گیا ہے لیکن لکھتا ہے بندہ فوت ہوا ہے آیا اپنے آقا کو یاد کیا کر درود بھیجا کر تمہاری مشکلات آر ہو جائیں گی بیجو گے کی نہیں بیجو گے نماز پڑھو گے کی نہیں پڑھو گے اور اپنے آقا کو یاد کیا کر چاہتے ہو کل پورو منور جائے اللہ کو یاد کیا کر اور جہاں بیٹھا کرو نا اپنے نبی کی بات کیا ابھی آپ نے جو پیان سنا ہے نا ماشاءاللہ پڑھے سمجھ دارہ پر آج بیٹھے بچوں کو سنا نا یہ جب سے ہم نے اپنے گھر میں محول ختم کیا ہے نا ہمارے بچے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا بلا بن گئے ہم نے جب سے اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ چھوڑی ہے نا ہمارا بچہ پتہ کیا ہوگی یہ ہوگی ہمارے بچے نے کان شیدو آگئے ہیں ہمارے بچے پونیاں بانے کے بیر رہے ہیں ہمارے بچوں نے ناک ناک چھوڑی ہے اور ہمارے بچے یوں گتر کے اور یہ بچیوں کی آگے دیکھ لو اور بچے محمی دیری بن گئی ہیں بچے نے دوپٹے اتار دیئے پہلے دوپٹے یہاں تھا پھر دوپٹے یہاں بھی ہے پھر اس نے سینے پہ رکھا اتار دیئے اس کو اس نے پالوں پہ خال دیکھو وہ آئے کٹ پال بن آجی بچے نے اور اس کا رواز دیکھو اور لگتی نہیں یہ بچی ہے دوپٹے لگتا ہے لڑکا جا رہا ہے لڑکے کو دیکھو دیکھو لڑکی جا رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد جو مرد زنانہ لباق پہنے زنانہ جھوٹا پہنے زنانے باق بنائے اور زنانی چاک چلے مصطفی آقا نے فرمایا وہ مرد اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کے جہنمی ہیں اور فرمایا جو عورت جو عورت کیا کرے مردانہ باق بنائے مردانہ گرس پہنے مردانہ جھوٹا پہنے اور مردانہ چاک چلے تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے جہنمی ہیں وہ مصطفی اور اس میں عام جرم میں شامل ہیں عام نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا اپنے بچوں پر دھیان دو پیاری پیری بیٹیوں پر دھیان دو انہیں دین مطین سکھاؤ اور اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں لائے کرو ایسی محفلوں میں لاؤ اللہ والوں سے سنگتیں پیدا کرو اللہ والوں سے رشتیں جوڑو نصبتیں جوڑو اور خدا کی قسم ان کے پاس آنے سے یہ لوگ ہو ہیں اگر نگاہ کرتے بیڑا پار کر دیتے ہیں دعا کرتے ہیں بیڑا پار کر دیتے ہیں سبحانتہ سبحانتہ سرکار کا پیغام آگے دوگی کی نہیں دوگی جتے بیٹے کوئی اگر نگاہ کر دیتے ہیں گال کرے لوگ چڑھ گئے نا پودیاں چڑھ گئے نا اپنیاں کرام دے بیان کرنے جو تھوڑی دی حقوں کرے نا وہ اپنی کرام دے بیان کرتا ہے جتے بیٹے ہیں اپنیاں پودیاں نا مار چیتیاں نا مار کوئی اگر نگاہ کر دیتے ہیں پھوڑا پہ پھار دیاں ریزہ نگے میری سرکار دیاں گلا کرو گلا کرو گلا کرو گلنا کرے گلنا کرے گلنا کرے گلنا کرے گلنا کرے گلنا کرے گل 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 جانے سارے دنیاں دے تیرا مصطفا ہے 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 جانے سارے دنیاں جونٹا خلادی جونٹا خلادی تو رہی یسانی تھی میری چرح آدیا اللے اللہ 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 موسیقی 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 بولو بولو اور یہ ذکر کیا ہے یہ ذکر وہ دولت ہے جس سے موردہ دل ستا ہو جاتا ہے دلوں کا زنگو در جاتا ہے روح پاک ہو جاتی ہے دل کی کسافت لطافت میں بزر جاتی ہے اور یہ ذکر کوئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے قَدْ اَفْلَا مَنْتَ ذَكَّرَا وَذَاكَرَا اس نے ربی وَسَلَّا اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو گیا جنہیں اپنے نفذ تذکیہ کیتا اللہ فرماتا ہے ذکر تِ نماز اتنی مجمول بڑھا آگئے دینیں اپنے آپ کو آتی ہوندے نصف اللہ آگئے سبحان اللہ اور ذکروں میں افضل ذکر کونس ہے بھلا افضل ذکر کونس ہے لَا إِلَا آپ سوڑا سا ذکر کرتے ہیں پھر درود و سلام اللہ 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 موسیقی 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 سرکار دوالنم صاحب فرماتے ہیں کہ کلمہ کو بار بار ریپیڈ ہی کیا گا تو رہا ہو رٹے لاؤ ریزر یہ کہنا بڑا اچھا اس سے معیوسی ختم ہو جاتی ہے کیا ہوتا ہے معیوسی ختم ہو جاتی ہے اے کدوں آئے سے میرے کو ملدان شوہ آستان ہے جنہوں بلکل ٹوڑی حالت سیریسی دے میں اگل کیا رہے ہیں بندیا ہے ٹیم ہے ٹوڑی کنہ رسا ہو جاتی ہے کنہ ٹیم ہے دو سار ہو گئے نہیں بھیا دو سار ہو گئے دو سار ہو گئے حالت کیا کیا اے میں لیپ بندہ کیا تکی کیا دینا کارشن 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 یہ راہے صاحب ہیں دو سار پہلے ان کی آدھر بڑی سیریسی اب بھی دعا کرنا، اللہ انہیں سے ہیں تھے یہ ملتان شیف آستان شریف میں یہ دوست ہیں یہ سارے آئے تھے میرے پاس تو یہ سوچارہ بہت پریشان کہ بہیوں میں لگتا ہے کہ میں مار جانا ہے میں بچنا ہے نہیں بچنا اذا سب نے دادتا جیسی میں نے بے کیا میں کہے کارشوں گے نماز پڑے کر دو سار پی کے علم دریجا ہے آج جب رائے ٹیم ہے صبح آنڈا کلمے درٹے لائے کر ٹھیک ہے نا کلمے درٹے کلمے درٹے لائے سونے سے ضرور بھیجے کر نماز بالکل نہیں صبح آنڈا صبح آنڈا صبح آنڈا صبح آنڈا آلوالے ریٹی کھا جب کلاب آب آب آجا موت عذاب نہیں ہے خدا دی کسوں میں موت عذاب نہیں ہے موت عذاب نہیں موت عذاب نہیں ایتا موت بھی ہے آل موت تو توفہ تک مومنی موت مومن واسے توف ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی یہ فرمایا بریجی پل چیچا پتری پہ میں چڑھایاں پلتے دیکھ انہیں میں کمالی روڑتے چڑھا آتا ہے وہ لینا تو پارک رہا ہے تصورت زلنہ کی فرمایا موت کی بریجی موت کی رشاہی بریجی یوسل الحبیبہ علی الحبیب محبون الملاج حدیث سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تبھی پریشان نہیں موت آوے جم جم آوے یہ جو میں بھی پیان میں بتاتا رہا ہوں تو آگر حضور کی زیارت نظیب ہو جائے ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی مگر کنفرم ہے جب ہم قبر میں جائیں گے حضور کا دیدار نظیب ہوگا آوے آوے جم جم آوے پر ایمان دے آگے کو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے دیرے امان پاکستان بھر کے اندر فارن کٹنگ میں اسی طرح ہمارے ڈیلی کی بنا پر پروگرام ہوتے ہیں اس سلسلے میں آج پیام پروگرام انکار بدیر ہوا کل گزشتہ شب ہمارا پروگرام اور انشاء اللہ کل آئندہ آنے والی شب ہمارا پروگرام ٹپا سلطان پور ویہاڑی کے لئے